وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید جالی ڈگری کیس میں نا اہل قرار گلگت کے دالت نے پیٹی آئے کے وزیراعلا کی چھٹی گرا دی تین ججز پر مشتمل لارجر بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا بیپلز پارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانہ فرمان علی نے خالد خرشید کی ڈگری کو چیلنج کیا تھا لندن یونیورسٹی نے خالد خرشید کی ڈگری کی تصدیق سے انکار کیا تھا آئی ایم ایف ڈیل کے اثرات انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر نیچے آ گیا انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 55 پیسے سستا 275 روپے 44 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کے پر کٹ گئے 10 روپے کمی کے بعد 280 روپے پر آ گیا ہم ایک ایتا سٹیٹڈجک فلان لے کے آئے ہیں جو کہ اگلے پانچ سال میں سٹیٹ بینک کو اس لیول سے ایک نیکس لیول کے اوپر لے کے جا سکتی ہے یہ ٹارگٹ جو اس وقت جو رکھا ہوا ہے وہ 5-7% ہے تو بہت سارے لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں کہ 5-7% پر انفلیشن آئے گا تو وہ اس وقت تمہاری بات پر یقیناً یقین نہیں کرتے لیکن ہم بہت کنفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ آگلے دو سال کے اندر ہم اس ریج کے اندر جو ہے وہ اس کو لیے کے آئیں گے آئی ایم ایف سے معاہدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا گورنرس ٹیٹ بینک جمیر احمد نے خوشخبری سنا دی کہا ملکی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا ہے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے دو برس میں مہنگائی کی شرح 5-7% پر لائیں گے مہنگائی کی امارے عوام کو پھر بجلی کا زوردار چھٹکا نیفٹا نے بجلی ایک روپے 25 پیسے پی یونٹ مسید مہنگی کرتی نئی قیمت کا اطلاق جولائی اگرس اور ستمبر کی بلوں پر ہوتا پنجاب میں گندم زخیرہ اندوز موزور ہو گئے گندم 700 روپے من مہنگی کر دی 47 سو روپے من فروخت آٹا 137 روپے کلو ہو گیا 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 100 روپے بڑھ گئی تھیلہ بڑھ کر 2750 روپے کا فروخت ہونے لگا انتظامیہ سرکاری قیمتوں کا اطلاق کرانے میں ناکام اور سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا چاہے مثل ریاستم شہباز شریف کا بھارت کو پیخان شنگائی تاؤن تنظیم کے ورشل اجلاس سے خطاب میں کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ریاستی دہشتگردی میں معصوم لوگوں کا قتل نہائیت قابل مضمت ہے آدمی مسائل کے حال کے لیے ایک جہتی کی ضرورت ہے مصدی منافق پھیلانے والے روائیوں کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ایف آئی ایک کیوں نہیں تحریک انصاف کے سارے اکاؤنٹس بلوک کرتی جب پورا ملک نو میں کو جلا دیا گیا پورے ملک میں آنگ نفرت کی پھیلائی گئی تحریک انصاف کے چیرمنن کو اس کو کہا جاتا ہے کہ ساکر مسائل کو ٹکٹیں ملی جو وہ اور اس کے بیٹا دڑا دڑ بیچ رہے تھے جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی الیکشن کے اناؤنسمنٹ ہوئے کہ پنجاب حکومت کیلئے پنجاب اسمبلی کیلئے الیکشن ہو رہے ہیں جھولیاں بھر بھر کے ٹکٹیں لے کر آئے ساکر مسائل اور اس کا بیٹا اور وہ دڑا دڑ بیچتے گئے جب انکوائری ہوگی جب ساکر مسائل جیسا شخص تیس دن کے ریمانڈ میں جائے گا تب باتیں کھلیں گی ملک کے خلاف گناہونی سازش ہو رہی ہے نو مئی کو پورے ملک میں نفرت کی آگ لگائی گئی خائد آزم کے گھر کو جلا دیا گیا ملک میں آگ لگانے کے اگلے روزہ دالت میں کہا گیا کہ گھٹو سی یو مزیر طلاق سندھ شرجیر انام میمن کی کڑی تنقیر کہا چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کے خاندان نے توشہ خانہ پر ڈاکہ ڈالا ساکر مسار نے سب سے بڑے جھوٹے کو سادق و عمیم کا خطاب دیا چیف جسٹس سمیس سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا چیف جسٹس کی مہانہ تنخواہ بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نواسی روپے مقرر کر دی گئی ججز کی مہانہ تنخواہ گیارہ لاکھ اکسٹ ہزار ایک سو ترے سٹ روپے ہوگی نومری واقعات سے متعلقہ اور دیگر کیسز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی چھ مقدمات میں زمانت میں دس جولائے تک توسیر اسلام آباد کی ڈسٹرٹ کورٹ نے زمانت میں توسیر کر دی گئی وزریعالہ پنجاب موسیل نکوی نے جنہ اسپتہ لاہار کے ایم ایس کو معتل کر دیا وزریعالہ پنجاب کا جنہ اسپتہ کا دورہ ٹراما سینٹر اور دیگر وارڈز کا معاینہ کیا مریضوں اور ان کے لبھائکین نے شکایات کی امبار لگا دیے موسیل نکوی کا مریضوں کو بہتر سہولیات نہ ملنے پر برہمی کا انسان پوری طور پر شکایات کا اضانہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی موسیل نکوی موسیل نکوی کراچی میں چکن کی قیمت آسمان پر جا پہنچی مرگی کے گوشت کی فی کلو قیمت سات سو ساٹھ روپے ہو گئی حدراباد میں مرگی کے گوشت کی قیمت میں دو سو پچاس روپے اضافہ فی کلو چھے سو سے بڑھ کر آٹھ سو پچاس روپے ہو گیا شہر قائد میں دودھ کی قیمت بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر کراچی میں دودھ دو سو تیس روپے فیلٹر میں فروخت ہونے لگا کوپے ماہ آصف بھٹی سات ہزار پانسو میٹر کی بلندی پر پھنس گئے وزریاسم نے کوپے ماہ کے بیٹے واسف کی اپیل کا نوٹس لے لیا نانگا پربت نے پھنسے کوپے ماہ کی باسجاوی کے لیے ریسکیو آپریشن کی ہدایر کوپے ماہ کے بیٹے واسف نے سوشل میڈیا کے ذریعے وزریاسم سے اپنے والد کی مدد کی اپیل کی تھی سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع ہو گیا کپتان بابا رازم اور محمد رزوان نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ٹیم کو جوائن کر لیا لوگلوکار اور سوفیانہ کلام کو نیا انداز دینے والے علن فکیر کو مداہوں سے بچھڑے تئیس پر اس کو ذرکے معروف زندھی لوگلوکار کا تعلق زلا دادو سے تھا علن فکیر اٹھ سٹھ برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے تھے موسیقی